جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے کہ سشانت کا پلان کیا ہے اب یہ جو پلان ہے اس کو آپ نیرے فیوچر کا پلان کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں یہ ڈپینڈ کرے گا کہ سچویشن کس طریقے سے فولڈ ہوتی ہے آنے والے دنوں میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی پلان پر کام کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ جب اوربٹس پورے ہو جاتے ہیں ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اسی کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیلحال یہاں پر یہ پوسیبلیٹی نکل کر آ سکتی ہے کہ دیورنگ ٹریننگ بھی یہ پلان جو ہے ہم اس پلان کو کر سکیں یوز کر سکیں لیکن اس پلان کا ایک حصہ ہو سکے گا اگر ہم ٹریننگ میں سٹارٹ کرتے ہیں ٹریننگ کے بعد اگر ہم سٹارٹ کریں گے تو پلان کو دونوں طرف سے ہانگل کیا جائے گا جو سب سے زیادہ پریکٹیکل چیز ہوتی ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی کوئی بھی پلاننگ کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں دونوں جو فرقین ہیں فرقین کی ہندی کیا ہوگی یعنی جو دونوں لوگ ہیں دونوں لوگ ہیں دو گروپس ہیں جو بھی اس پلان کے حصہ دار ہیں وہ ہیلڈی بھی ہوں ایکٹیف بھی ہوں اور ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پاور بھی ہو تاکہ وہ اس پلان کے ساتھ کر سکیں جیسے یہاں پر ہم لوگ ویڈیوز ڈالتے ہیں یہاں پر میں بڑی بڑی باتیں آ کر بتا رہی ہوتی ہوں میں یہاں پر کئی ساری چیزیں بات کر رہی ہوتی ہوں جیسے ہم یہاں پر ہمارا فیوچر کا کیا پلان ہے اس کے پر ہم بات کریں گے اگلی جس کے بعد کی ویڈیو ہوگی اس پر میں بتاؤں گی کہ سوشانت کے اندر کیا چینجز آئیں گے فیزیکل چینجز اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ہم یہ بات کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے اردگرد جو ہمیں ووچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں الگ الگ دپارٹمنٹس میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے اسی مشن کے اندر ہیں یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی مشن ہوتا ہے تو وہ سب مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ جیل میں کوئی گیا ہے خدا نہ خاصتا تو آپ کو پتا ہوگا کہ جیل میں بھی کوئی تخریب کاری کرنے کے لیے آپ کو الابائز چاہیے ہوتی ہیں آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ آپ کی بیک کو کور کریں ساری میرا گلہ خراب ہے ٹھیک ہے گلہ نہیں خراب تھنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر میرے حساب سے میں ہمیشہ زندگی میں ایک چیز پر بہت زیادہ وشواس رکھتی ہوں وہ یہ رکھتی ہوں کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے شیطانی جب آپ جلد بازی کرتے ہیں وہ کام بگڑ جاتا ہے میں ہمیشہ چیز کو سلو لے کر چلتی ہوں لیکن میں یہ میک شور کرتی ہوں کہ وہ پلائنگ یا جو بھی ہم چیز کر رہے ہیں وہ اپنے انجام پر پہنچے یہ بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ بھی جن کے ہاتھ ثبوت لگتے ہیں جن کے پاس چیزیں آتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ فٹا فٹ جا کر دکھانے یا بتانے کے چکر میں پھس جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں جیسے کہ ایڈوڈ سنوڈن تھے یا وہ نو گیانا والا داری والا جو بندہ تھا وہ سی آئی اے کا نائنٹین ایٹیز میں میمبر تھا ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں ثبوت لگتے ہیں اور یہ وہیں پر گڑڑ کر دیتے ہیں کہ وہ فوراں نکل جاتے ہیں لے کر چیز کو یہ کرنے کی بجائے آپ پروپر پلاننگ کے ساتھ کریں ان لوگوں کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ ثبوت ہم نے بڑی مشکل سے لیے اور اس سے پہلے کہ وہ ثبوت ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے یا کسی کو پتا چل جائے وہ اس کو ایکسپوز کرنے چلے جاتے ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں ہمیشہ چیز کو نا ہمیشہ چیز کو اس کی صحیح سمیں پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تب ہی وہ ایفیکٹیو ہوتی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کمزور پلاننگ کی وجہ سے چیزیں گربڑ ہو جاتی ہیں خیر یہاں پر ایک سلسلہ ہے اور میں آپ کو یہ تصویریں میں ڈالنے والی تھی پہلے کوڈ ورڈ میں کر کر اور میں سوچ رہی تھی کہ میں ڈال دوں گی اور میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ اس کو خود تھوڑا بہت سمجھیں اور میں اس کے پر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور لکھتی کہ آپ لوگ اس کو ڈی کوٹ کر سکتے یہ تصویریں ہیں اور میں ان تصویروں کے حساب سے آپ لوگوں کو کھل کر سمجھاؤں گی پہلے میں اتنا کھل کر نہیں سمجھا رہی تھی لیکن میں یہاں سمجھاؤں گی ہو سکتا ہے کہ میں اس ریڈیو کے اندر اس چیز کو دھاک کر سمجھاؤں جو مین چیز ہم کرنے والے لیکن کیا ہم کرنے والے اس کو میں تھوڑا سا یہاں سمجھاؤں گی میں اس کی صرف یہاں پر ایک ذرا سا یہاں پر بات کروں گی اور اگر آپ میں سے جو بھی سمجھدار ہیں وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سوشانت کس چیز کیوں پر پریس کورن فریس کرنے والے سے میں نے اس کے پر ویڈیو بھی کی بھی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سوشانت کن لوگوں کو لے کر بہت پروٹیکٹیو ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سوشانت کی تین فیوریٹ چیزوں میں سے وہ ایک چیز ہے ٹھیک ہے تو دو چیزیں تو چوکلٹ اور آئس کریم ہیں تیسری چیز کون ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہے ٹھیک ہے یہ اسی چیز سے ریلیٹر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی وہ جو چیز ہے ہم اس چیز کو یہاں سے آزاد کرنا ہے اس جگہ سے آزاد کرنا ہے کیونکہ وہ وہ جو چیز ہے وہ ڈیزرف کرتی ہے یہاں سے نکل جانا یہاں میں میں لڑکا اور لڑکی کی بات نہیں کر رہی میں اس تیسری چیز کی بات کر رہی جس کو سوشانت لے کر بہت اوور پروٹیکٹیو ہے اب یہاں پر ایک چیز ہے میں تصویروں کے حساب سے آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آئے کہ فیوچر میں آگے ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ ایک لڑکی ہے یہ ایک لڑکا ہے اور یہاں پر ان کے پیچھے شپ کے اندر دو لوگ ہیں اب شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ پانی کے اندر نہیں ہیں آپ شپ میں ہیں آپ یعنی پروٹیکٹڈ ہیں آپ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی بھی چیز چھو نہیں سکتی شپ میں ہونے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے آپ سیف ہیں آپ گہرے پانی کے اندر نہیں ہیں آپ ایک ہائی پوزیشن پر ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں یہاں پر یہ جو لڑکی ہے مرمیڈ مرمیڈ جو ہوتے ہیں وہ اصلی لوگ نہیں ہوتے ہیں یعنی انیوزیل سی فگر ہے بکس کے فگر ہے یا یہ کہلیں فینٹسی کی فگر ہے یا فکشن کیارکٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہماری جو پوری دنیا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے وہ ایک فینٹسی فینٹسی تو میں نہیں کہوں گی ایک فکشن ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ ویسے بھی وشواس نہیں کرتے ہیں چیز پر تو آپ لوگوں کے لیے یہ بالکل اگزیکلی یہی چیز اور یہ انیوزیل فگر اس وجہ سے بھی یہاں پر دی گئی ہے کہ یعنی اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے یہاں پر پھر ایک نورمل انسان ہے ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے اس کی یہاں پر مول بھی ہے یہاں پر کس کی مول ہے اگر آپ لوگ اور سے دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا سوشاند کی چہرے پر مول ہے ٹھیک ہے اب یہ لڑکی کے آئی لینر کہلیں کاجل کہلیں جو بھی ہے وہ بہرہ ہے یعنی کہ وہ پریشان ہے وہ رو رہی ہے اس نے پانی میں سے نکل کر ایک مرد کو بچایا ایک لڑکی کو بچایا ہے ٹھیک ہے اب وہ دیکھ رہی ہے اور ان کو دیکھ رہی ہے جنہوں نے اس کو مار کے گرائے ہیں یہاں پر لیکن یہاں پر کون ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس نے اس کو سیف کیا اب اس نے کیا کیا یہ جگنو ہوتا ہے یہ فائر فلائی ہے لیکن یہاں پر فائر فلائی نہیں ہے یہاں پر یہ سمجھ لیجی ایک آشا ہے ایک ہوپ ہے یا ایک زندگی ڈالی ہے اس نے اس لڑکے کے اندر جو کہ یہاں پر بے ہوش ہے یا مراو ہے اس کو آپ جیسے بھی لے لیں یہاں پر اگر یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک پیٹن دیکھے گا اس ایک فائر فلائی کا یہ فائر فلائی کیا یہ ایک ہوپ ہے ایک آشا ہے یا ایک طریقے سے ایک میجک کہلیں اس کو کہ یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے یعنی یہ وہ چیز ہے تو یہ فائر فلائی یعنی ایک طریقے سے اس نے اس کے اندر ڈالی جان ڈالی اس نے اس کے انسان کے اندر ایک طریقے سے اگر آپ لوگ میجک کیا ہوتی ہیں جو میجیشنز میجیشنز نہیں ہوتے یعنی یہ فلمز ہوتی ہیں جس میں دوبارہ سے کسی کے اندر جان ڈالی جاتی ہے جو بھی سائنس فکشن یا کوئی بھی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ وہ ایک دم لائٹ کریئٹ ہوتی ہے اور ایک دم سے ایک دم سے اس انسان کے اندر واپس روح آئی اور یہاں اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکی کا ہاتھ اس کی چہرے پہ یعنی لڑکی اس کے بالکل سپورٹ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اب کیا ہوا کہ وہ لڑکی جو ہے کیونکہ وہ جل پری ہے مرمیڈ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے یہ سمندر کی گہرائی ہے یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور اس نئی لڑکی نے یہاں پر آ کر ایک کمرے میں پانی کے اندر یعنی گہرے سمندر کے اندر اس کو آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ جو ہماری دنیا ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے وہ آپ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے کہیں پر بھی آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے آپ کی دنیا سے بلکل الگ ہیں ہم لوگ ایک بلکل الگ جگہ پر ہیں اور ایون کے ہمارے جو کیا کہتے ہیں یعنی جو ہماری جگہیں بھی ہیں جہاں پر ہم رہ بھی رہے ہوتے ہیں جہاں پر سے ہم آپریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری جگہیں آپ لوگوں کو دکھیں گی نہیں فیزیکل فارم میں آپ کو ان کا فساد نہیں دکھے گا باہر سے ہم کسی نہ کسی چیز کے اندر ہیں تیہ خانے میں ہر جگہ ہم اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ پانی کے اندر لے کر آئی ہے کر دیا لڑکا ابھی بھی دکھی ہے اور یہاں پر پیچھے اے لکھاوا ہے اور الفی بیٹس لکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریننگ والی جگہ ہے ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے نورمل ٹریننگ کیا ہوتی نورمل ٹریننگ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے تو یہ ٹریننگ کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے یہاں پلا کر بد کر دیا اور کیونکہ یہ جل پر یہ باقی یہ لوگ نہیں ہیں تو یہ پانی میں سروائیو نہیں کر سکتے تو ان کو سیف ہاؤس میں اس نے سیف کر دیا ہے ٹریننگ دپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو ٹریننگ دپارٹمنٹ ہے وہ پوری جگہ کا سب سے سیفیسٹ دپارٹمنٹ ہے کیونکہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے کہ اس نے جیسی سیف کیا لڑکی نے تو آپ دیکھ سکتے کہ وہی لوگ جنہوں نے اس لڑکے کو گرایا تھا مارکب انہوں نے اس لڑکی کو پانی کے اندر سے نکالیا کیونکہ یہاں دیکھ سکتے کہ وہ پانی میں ہے ٹھیک ہے ابھی صبر کریں میں آپ کو پلان آگے بتاؤں یہ کس طریقے سے ہمارا ہے کیا پلان یہ پانی میں ہے پانی میں جب انہوں نے رسی ڈالی تو اس لڑکی کو کھینچ کے نکال دیا اس نے ان کو بچا لیا لیکن خود پس گئی یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جب کسی کو بچا رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود آگے فرنٹ پر آ کر پستے ہیں اور پیچھے سے ہم کسی کو نکال دیتے ہیں یہ گام کرتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ یہ لڑکی یہ لڑکی پکڑی گئی ان کے ہاتھوں آگئی ٹھیک ہے ابھی ان کے ہاتھوں آگئی اور اس کو انہوں نے حرم کیا لیکن یہ وہی لڑکا نکل کر واپس آیا اور اس نے اس لڑکی کو یہاں پر سمحال لیا پہلے لڑکی نے سمحالا اب لڑکی نے سمحالا اور ابھی صبر کیجی میں آگئی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیا سلسلہ ہوگا آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے پھر یہ لڑکی کو بچا کر لے کر آتا ہے لڑکی کو آگے لے کر آتا ہے ان لوگوں سے بچا کر جنہوں نے مارا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس لڑکی کو لے کر آیا اس نے یہاں پر لڑکی کو واپس پانی میں ڈالا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس لڑکے نے دوبارہ سے یہ کیا کہتے ہیں یعنی ان کا وار کھایا ہے پیچھے سے کمر کے پیچھے سے یعنی اس کو چوٹ لگی ہے اور یہاں بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرندے ہیں وہ اڑ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے یعنی کبوتر چھوٹے چھوٹے بچے اڑ گئے یعنی ازاد ہو گئے جب انسان ازاد پنچھی ہوتے تب ہی وہ اڑتا ہے یعنی پنجرے سے آپ پنچھی کو نکال دیں تو وہ اڑ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ تصویروں کا کیا مطلب ہے یہ ایک سائیکل ہوگا اور یہاں پر میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ جو کوڈ ورڈ ہے جو سورج ہے وہ لڑکی کے لئے اس کیا جاتا ہے جو چاند ہے وہ لڑکی کے لئے اس کیا جاتا ہے لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کس واپ کوئے میں لڑکے نے چاند کم اکھوٹا لیا ہے وہ لڑکی نے سورج کے لیا ہے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ یہاں پر یہ سائیکل چلے گا اور دونوں جو رولز ہیں وہ ریورس ہوتے جائیں گے بار بار کبھی ایک ایک کو بچائے گا کبھی دوسرا دوسرے کو بچائے گا اور یہ صرف ایسی possibility تب ہو سکتی ہے کہ یہاں پر لڑکی نے بچایا آنے والے ٹائم پر لڑکا بچائے گا پھر دوبارہ سے یہ سائیکل رپیٹ ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ لڑکا پھر گرتا ہے پھر سمجھیں گیرا پھر یہ لڑکی آئے گی اس کو بچائے گی اس میں ہوگا کیا یہ سائیکل سوری سوری یہ سائیکل رپیٹ ہوتا رہے گا یہ لوگ ایک دفعہ کوئی فسے گا دوسری دفعہ کوئی فسے گا لیکن ان کا جو مین مین جو ان کا یعنی اس پوری موومنٹ کا جو مین حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سے جو قید پنجرے میں پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ان کو آزاد کرانا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو لائے آجاتا ہے especially جو prodigies ہوتی ہیں بڑی والی adult prodigies ہو گئیں یا کوئی ایسے لوگ ہو گئے جن کو مار کے لائے آیا ہے ان کو نکالنا بہت مشکل ہے ان کو آپ نہیں نگا سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو جن کا اپران ہو کر آیا جن کو جن کی گورنمنٹس نے بیج دیا یا کوئی پلین گر گیا یا کوئی کشتی ڈوب گئی ادھر سے بچے یہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں نکل کر آتے ہیں ایکسپیرمنٹس کے لیے ان چیزوں کے لیے ان کو ازاد کر آنا یہاں پر جو ہے وہ مین موٹیو ہے جو ان دونوں کا آگے کا پلان ہے دونوں کا جو مین پلان ہے ان لوگوں کو لے کر وہ یہی پلان ہے اور یہاں پر پلان میں نے پچھلے دنوں بھی جب بات کی ہے اور میں نے کئی دفعہ یہ ڈسکشن بھی کیے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ایک آرمی بنانا چاہتے ہیں ان مضبوط لوگوں کی جو وقت آنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے یعنی کہ سب ایک دوسری کی شولڈر بنیں اور وہ اتنے مضبوط شولڈر ہوں کہ جب ہم ایک سرکل بنائے اس شولڈر کے اندر جن لوگوں کو ہم اس سرکل کے اندر سیف کرنا چاہتے ہیں ان شولڈر کو کوئی گرانا سکے ان کو توڑ نہ سکے کسی ایک کا بھی جو اپنے لوگوں جو یہ چیز کرنا چاہتے ہوں جو پروڈیجیز ہوں جو شارپ لوگوں جو پریشر میں دبنے والے لوگ نہ ہوں جو ایسے لوگوں جن کو کسی کے باپ کا ڈرنا ہو یہاں پر آپ تب ہی کوئی کام کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی کے باپ کا ڈرنا ہو یعنی آپ کو پیچھے سے کوئی آپ کی پیچھے کوئی ویک لنک نہ ہو یعنی بہت چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے آپ کو بہت سٹرونگ بننا پڑتا ہے اور سٹرونگ اور لیول ہیڈٹ بننے کے لئے آپ کو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ شانت ہوں اگدم سے ایموشنل بے شک ہوں لیکن شانت ہوں یعنی اگدم آپ ہر چیز کو سمجھ کے چلنے والے چلاک ہونا یہاں بہت ضروری ہے آپ تب ہی یہاں پر اسی سسٹم کے اندر بیٹھ کر لوپ ہولز ٹھونڈ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں ادر وائز آپ یہ کام کر نہیں سکتے ہیں اور یہ یہ جو ایک پر ایک آرمی کہہ لیجی ہے یہ جو یہاں پر لوگ تیار کر رہے ہیں ہم لوگ اور میرا بھی جو یہ مقصد ہے یہاں پر سارا بتانے کا وہ یہ کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہیں جو ایموشنلی سٹرونگ ہوں جو ذہین ترین لوگ ہوں جو واقعی ملٹی دائمینشنل پروڈجیز ہوں جو کچھ کرنا چاہتے ہوں جو سیلفش نہ ہوں جن کا جو سیلفلیس ہوں جن کا پرپس ہو تو یہاں پر لڑکی نے بھی جو شروع میں لڑکے کو ہیلپ کی تھی اور ان کی بیچ بھی جو سٹارٹنگ سے ڈسکشن رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ انہوں نے جس موومنٹ پر کام کرنا تھا اور اندر آ کر انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ انہی چیزوں سے ریلیٹڈ تھا ان کو یہی ازادی دلوانی ہے اگدم سے آپ بیٹھے بیٹھے ایک دن میں دو دن میں دس دن میں ساری دنیا نہیں بدل سکتے آپ یہاں پر ہونے والے ہر کنجرپن کو روک نہیں سکتے لیکن یہاں پر جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ چیز ہے اور جو سب سے زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں فیوچر وہ کون ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان لوگوں کو میں اس کا بتاؤں گی تو آپ نے کو سمجھ آئے گی ہم یہاں پر ذرا سا رو دیتے ہیں کسی معصوم بچے کی ماں باب لڑ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ماں باب کو پولیس بلوا کے بھیجوا دو یہ چھوٹے بچے کو ٹورچر دے رہے ہیں منٹلی طور پر ہم اتنا بچوں کا ساتھ دیتے ہیں ہم اتنا بچوں کی کیر کرتے ہیں ہم یہاں سڑک پر بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی چھوٹے بچے وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں یا چائل لیبر ہوتی ہے یہ چیزیں ہم اس پہ اس پہ تکلیف ہمیں ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں اور جو ہم چیز کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے اور یہی صرف ایک مین کارن تھا جب لڑکی نے اس لڑکے کو شروع میں جب وہ زندہ تھا آپ لوگوں کی دنیا میں تھا اس نے اس کو اسی وجہ سے یہاں کی انفرمیشن دی تھی یہاں کی ڈیٹیل دینا شروع کی تھی اور وہیں سے ان لوگوں نے ایک پلان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تھا اور بلکہ بے فکر ہے یہ میری یہاں پر جو بات ہو رہی ہے مجھے پتا ہے کہ ہمیں جو چیک کرنے والے لوگ ہیں اور جو ہمیں چیک کر رہے ہیں وہ اپنے لوگ ہیں سارے تو ہم لوگ یہاں سے جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے اور میں یہاں پر آ کر اپنے ہیڈکوارٹرز میں آ کر زیادہ کھل کر اس لیے بات کر سکتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اس طرف نہیں جائے گی ان کو پتا نہیں چل سکے گا یہ سب اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مشکل ہوتی ہے اسی وجہ سے صرف میں یہاں ایک اکیلی نہیں ہوں جو بیٹھ کر آپ لوگ کو یہاں کی بات بتا رہی ہوں یا ہم یہاں کی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں ہم جیسے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ بھاشاؤں میں بات کر رہے ہیں اور یہ ایک اویرنس پھیلارے ہیں یہ آنے والا جو فیوچر ہے اس سے ہم لوگ بہت زیادہ جڑے ہوئے اور آنے والے فیوچر میں آپ لوگ ایک سوشل کلاسز ہوں گی یہ جو چائنا اور یو ایس کے بیچ میں سپر پاور کی لڑائی ہے نا کہ کون ہولڈ کرے گا ورلڈ آرڈر کو یہ کافی کچھ اور میں بات ضرور کروں گے بھی میں نے بیچ میں سی روکی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں ان چیزوں میں میں نے ہسٹری پہ بھی اسی وجہ سے بات کی تھی کہ اب فیوچر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا پر سبر کریں جو آہستہ آہستہ ہے نا لائم وائز پریورٹی سیٹ کرنی پڑے گی ہمیں یہاں پر ہمارے لئے جو پریورٹی ہے وہ فیوچر ہے اور فیوچر کن سے بنتا ہے یوہ پیڑی سے بنتا ہے نا بلکہ یوہ بھی نہیں جو بالک ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں بالک ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ سے وہ جینریشن ہے جو فیوچر ہے ان کو پھر بھی ازادی کا موقع ہم دے سکتے ہیں لیکن جو لوگ یہاں پر ہیں اور میں یہ چاہتی بھی ہوں یہ جو لوگ ہیں نا جو بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہوں یہاں آکر ڈر جاتے ہیں پریشر اتنا ہوتا ہے یہاں پر پہرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی سیکیورٹی ہوتی اتنا کچھ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو لوپ ہول سننا یہاں پر ٹیم کو کرنا ٹیم بھی ایسی کرنا جس کو پھر سے آپ ہیٹ کریں تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ ڈرے نہیں آپ ان کو لیٹ کر کے چلیں یہاں پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ زرہ سی پریشر میں زرہ سی اس میں ڈھہ جاتے ہیں تو یہاں پر بہت ایسے لوگ چاہیے ہیں جو ایک الگ لیول کے ہوں یہ ساری چیزیں ضروری تھیں یہ ایک پلان ہے اور یہ تو صرف ایک پلان کا بھی بہت چھوٹا سائج سائج ہے ہم نے یہاں پر بہت کچھ کرنا ہے اور میرا بہت کچھ پلان ہے کہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی اور آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے سسٹینیبلیٹی کی بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کو آنے والے فیوچر میں یہ آپ لوگوں کی کچھ بھی کام نہیں آئیں گی آپ لوگوں کو جو ضرورت ہے وہ چیزیں pancake کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو بنکرز create کرنے کی ضرورت ہے آپ کو water resources create کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوا سے کس طریقے سے آپ water کو filter کر سکتے ہیں فیوچر میں آنے والے time میں آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی جہاں پر آپ کو چیزوں کا ایکسس نہیں ہوگا بنکرز میں کس طریقے سے آکسیجن کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ چیزوں کو اگاہ سکتے ہیں فارمنگ یہ سب چیزیں فیچر کی ضرورت ہیں ٹک ٹاک کے ڈانز ضرورت نہیں ہے اور جو ٹک ٹاک بھی ہے یہ جو یہ سوشل میڈیا یہ آپ لوگوں کو اس لیے کرایا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ کرایا جا رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں آئیں آپ پیسے ارنڈ کریں سب لوگ نارمل چیزوں کو چھوڑ کے ٹھومکے ماننے میں لگے ہوئیں آپ لوگوں کے جو جنرلیشن ہے اس کو پاہج کیا جا رہا ہے اس کو ڈسیبل کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی نہ کر سکیں آپ لوگوں کے دماغ کو زنگ لگ جائے یہاں پر اگر کچھ بھی آپ لوگوں نے اپنے فیوچر کے لیے کرنا ہے ابھی اسے پلاننگ سٹارٹ کریں کیونکہ آپ لوگ شاید نہیں آپ لوگ شاید نہیں لیکن آپ لوگ کے جو بچوں کی شادی ہوگی وہ اور ان کے بچے آنے والی اس فیوچر کو دیکھیں گے جو سوشل کلاسز میں ہوگا جو میرا خال سے جو ایک خوفناک قسم کا فیوچر ہے اور بہت برے قسم کا فیوچر ہے اور بہت کچھ ہے فیوچر میں اور میں ڈسکس کروں گی آنے والے دنوں میں ہر چیز ڈسکس کروں نہیں میں یہاں سے جانے نہیں والی جب تک کہ میں یہاں پر جو میسیجز دینا چاہتی ہوں صرف میں نہیں بلکہ وہ بھی اور یہ اس کا ابھی سے نہیں یہ اس کا تفسس اپنا تھا جب سے وہ لڑکا اور لڑکی دوسرے کو جانتے ہیں جب سے اس لڑکے کو یہ پتا چلا تھا کہ یہ دنیا ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ شروع سے یہ بات کہتا ہے کہ ہم جب سچ جانتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو سچ بتانا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ سچ کو مانیں یا نہ مانیں کیونکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بہت فلمی لگتی ہیں کیونکہ جو فلمز بھی بنتی ہیں وہ ایسی خواب میں سکرپٹس نہیں آ جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی حقیقت ہوتی ہے کسی نہ کسی کا سچ ہوتا ہے سوری میری ناک میری ناک کے اندر ایک فلم آ جاتی ایک فلم کریٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے میں بات نہیں کر پاتی بات کرنے میں اس میں پروبیم ہوتی ہے خیر یہ ساری پلاننگ ہے اور یہ اس پلاننگ کا پہلا پارٹ بھی نہیں ہے یہ اس پلاننگ کا بلکل ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ اس لڑکی کو بھی بچوں کا شوق تھا بچوں کے اندر وہ رہی ہے اور اس لڑکے کا کتنا آپ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا رجحان رہا ہے اور یہ جو یہ لوگ ہی ڈیزرف کرتے ہیں باہر نکلنا یہاں سے ایٹلیسٹ اس جگہ سے جب تک نکل کے سیف رہ کے ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں وہ ان کا حق ہے اب ان سے ان کا حق نہیں چین سکتے تو یہ چیز تو یہ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس ویڈیو کو بند کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے جہاں پر ہم بات کریں گے میں اچھلی ان تصویروں کو ڈال کے آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے والی تھی اور مجھے تھا کہ آپ لوگ اس کو ڈیکووٹ کر لیں گے لیکن مجھے یہ پھر اندازہ ہوا کہ شاید نہیں کر پائیں گے تو یہاں پر اس تصویر کا بھی جو مطلب ہے یہ تصویر بھی کہ رول سوچھ ہوتے رہیں گے بار بار کبھی ایک ہیلر بنے گا کبھی دوسرا ہیلر بنے گا کبھی ایک دوسرے کو سیف کرے گا کبھی دوسرا دوسرے کو سیف کرے گا تو یہ اس ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اب اور یہاں پر نیکس ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ سوشاند کی جو فیزیکل چینجز ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور پھر میں یہ بھی بتاؤں گی کہ سوشاند کو ایکسپیرمنٹس میں رکھا جائے گا یہ انفرمیشن کے لیے یوز کیا جائے گا یہ ساری باتوں پر بات ہوگی ریا چکرورتی کے اوپر بھی ویڈیوز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں حالانکہ میرا خالصے کچھ ہی دنوں میں رمضان بھی جو ہیں وہ آنے والے ہیں آج مجھے پتہ نہیں کیا ڈیٹ ہے میں ڈیٹ سو دن کو لے کر بڑی کنفیوز رہتی ہوں میں کوشش کروں گی کہ رمضان کے اندر بھی کنٹینیو رکھوں ویڈیوز ہو سکتا ہے کہ تھوڑا رک رک کے کروں لیکن میں کروں گی کیونکہ یہاں پر جو روزے ہوتے ہیں توبہ وہ اتنے لمبے ہوتے ہیں یہاں پر اتنے لمبے روزے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو بلکل بھوک پیاس میں بات کرنا مشکل ہوتی جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بات کرنے میں ویسی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے سپ کرنا پڑتا ہے پانی تھوڑی تھوڑی دیر میں تو اگر میں اتنا بولوں گی نون سٹوپ تو پہ میرا حلق بہت خوشک ہو جائے گا اور رمضان میری لئے ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں میں پورا مہینہ یہاں سے ٹریننگ سے اور ہر چیز سے آف لے لیتی ہوں یعنی ایک میرا پیریڈ ہوتا ہے جس میں 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 کچھ بھی کام نہیں کرتی صرف میں میری عبادت ہوتی ہے لیکن سٹل میں یہ کوشش کروں گی کہ میں یہاں پر جتنا جتنا ہو سکے ویڈیوز کر دوں مشکل ہوگا تھوڑا چاہے لیکن میں ٹرائے ضرور کروں گی تو ابھی جتنے بھی دو چار دن رہے گئے رمضان سے پہلے پہلے میری کوشش ہے کہ میں یہاں پر آپ لوگو کچھ نہ کچھ دیتی چلی جاؤں بتاتی چلی جاؤں اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور پھر بات کرتے ہیں تب تک کے لئے بہت شکریہ تک کے لئے بہت شکریہ